بیٹا میری دوائی ختم ہو گیا یہ بھی لیتے ہیں آنا شام کو یار میں تنگ آگیا ہوں آپ کی دوائیوں سے کبھی آپ کی کوئی دوائی ختم ہے کبھی کوئی دوائی ختم ہے اتنے میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں روز آپ کو دوائیاں لے کے دوں بیٹا میں کون سا شوق سے کھاتا ہوں میری بھی تو مجبوری ہے میں کھاتا ہوں نا بیٹا تو یار میں کہاں سے لوں اتنے پیسے میرا کام ہے نہیں آج کل روز آپ کی دوائی ختم ہو جاتی ہے اتنے پیسے نہیں ہوتے میرے پاس آپ کام وام کچھ کرتے ہو نہیں سارا دن گھر میں نکمہ پڑھے رہتے ہو بیٹا میرے پہ اب کون سی جوانی ہے بڑیاں ہڈیاں ہو چکی ہیں میرے کمانے کے قابل نہیں ہوں میں جو کما گئے تو آپ نے جوانی میں کون سا تیر مار لیا تھا آپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے بیٹا میں نے آپ کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا آپ کو پڑھایا ہے لکھایا ہے ماشاء آپ جوان ہو چکے ہیں ابھی بھی میں نے کچھ نہیں کیا آپ کے لیے تو آپ نے کوئی حسان نہیں کیا میرے اوپر سارے ماں باپ کرتے ہیں آپ نے کون سے حسان کیا ہے لوگ اپنی اولاد کے لیے جہدات بنا کے جاتے ہیں پیسے گاڑیاں بنگلے آپ نے کیا کیا ہے بس مجھے کھانا کھلے ہے بس اور تو کچھ نہیں کیا میرے لیے کیا کیا ہے میرے لیے چلو میرا بیٹا میں نے آپ کے لیے جو کچھ نہیں کیا وہ آپ اپنی اولاد کیلئے کر لینا اسلام علیکم خیزر بھئی ملیکم اسلام خیر ہے کیوں پریشان ہے بس یار کیا بتاؤں تجھے ہوا کیا ہے یار میں تو اپنے ابو سے تنگ آگیا ہوں روز کہتا ہے کبھی کوئی دوائی ختم ہوگی ہے کبھی کوئی دوائی ختم ہوگی ہے یار اتنی کمائی نہیں ہے جتنی وہ خرچہ کرا دیتا ہے پیسے بھر بھر زلیل ہو گیا ہوں میں تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے میرے بھائی یہاں پہ اپنے ساتھ ایک آلڈ ہاؤس اور یتیم خانہ دونوں ایک ساتھ ہیں وہیں پہ جا کے چھوڑ آتے ہیں وہ جانے اور آلڈ ہاؤس والے جانے اچھا وہاں پہ چھوڑ دوں پھر اوہ ہاں بھائی ایسا کرتا ہوں پھر وہیں یتیم خانے میں ڈالاتا ہوں اس کو کیا ہو گیا بیٹا کام پہ نہیں گئے آپ ایسا کرو اپنے کپڑے اور سمائن اٹھاؤ ہم لوگ کہیں پہ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بیٹا کہیں نہیں جا رہے بس آپ سوال نہ کرو اپنے کپڑے اور جو جو ضرورت کا سمان ہے آپ اٹھاؤ میں آپ کو کہیں لے کے جا رہا ہوں آپ کے بھی لے کے آنے کے کپڑے وغیرہ نہیں میں نہیں جا رہا صرف آپ جا رہے ہوں آپ صرف اپنا سمان لے کے آؤ کپڑے وغیرہ سارا کچھ لے لیا یا آپ نے اپنا لے لیا ہے بیٹا کہاں جا یہ ہے وہ اولڈ ہوس اور یتیم خانہ اب آپ یہاں پہ رہیں گے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی آپ یہاں پہ رہوں گا ہاں اب آپ یہاں پہ رہیں گے یہ لوگ آپ کا زیادہ خیال رکھیں گے ٹھیک ہے بیٹا آپ اپنا خیال رکھنا جاتے جاتے ایک کام کر دو عسان ہوگا میرے اوپر تھوڑی سی دعائی بچی ہوئی ہے میری خانسی والی گوتول آ دینا ٹھیک ہے میں جب فری ہوں گا تو دے جاؤں گا آپ کو ابھی اب جاؤ چل کے دے آتا ہوں یہ ابھی بس جان چھوٹے میری آخر تو آگیا نا میرے پاس آیا آیا اسلام علیکم یہ میں آپ کی دوائی لے کے آیا تھا بیٹھو بیٹا میں آپ کے لئے پانی لے کے آیا تھا نہیں نہیں بس میں جا رہا بیٹا پانی پی کے جانا میں کہہ رہا ہوں بیٹھو بیٹا نہیں نہیں بس انکل میں جا رہا ہوں پانی تو پیو بس ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں بڑی ما شاہ اللہ گف شپ ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ پرانے دوستوں جی جی بیس سال پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ بچہ وہ کیسے وہ بیٹا ایسے تھا کہ میرے پاس تھا ایک یتیم بچہ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی تو پھر یہ پھر اسی سلسلے میں آیا تھا بیس سال پہلے مجھ سے ایک یتیم بچہ اٹھا کے لے گیا تھا بس تب سے میں ان کو جانتا ہوں نام کیا تھا اس کا میرے خیال سے آپ ہی ہیں وہ اب آپ چھوٹے سے تھے بالکل بیٹھیں اس کا مطلب وہ یتیم بچہ میں ہی تھا موسیقی موسیقی